انسان علم حاصل کرتا ایک دوسری قوت ہے جس کے ذریعے سے ہم دیکھ رہے ہیں مثلا آواز کے ذریعے سے تو آپ سن رہے ہیں لیکن میرے اشاروں سے بہت کچھ آپ سیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک علم ہے مثال کے طرح آپ کے سامنے مختلف کلرز آ جاتے ہیں رنگ آ جاتے ہیں تو رنگ کا پہچان رنگ کی پہچان یہ علم آپ کو کیسے حاصل ہوگا دیکھنے سے یہ اللہ تعالی نے ہمیں دوسری حصت آ کی ہے جس کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سخت ہے یا نرم ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ فورا ہاتھ لگاتے ہیں پاؤں لگاتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک حصت آ کی ہے جو پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے اس کو بولتے ہیں چھونے کی حص اس کے ذریعے سے آپ پہچان جائیں گے کہ یہ چیز نرم ہے یا یہ چیز سخت ہے تو یہ بھی ایک علم کا ذریعہ ہے ایک اور اللہ رب العزت نے ہمیں حصت آ کی ہے جو چکھنے کی حصت ہے چکھنے کی حصت مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ جناب چائے ہے چائے ہے یہ پھیکی ہے میٹھی ہے کھٹی ہے کیسی ہے تو اس کا علم نہ تو آپ کو چھونے سے حاصل ہوگا نہ دیکھنے سے حاصل ہوگا نہ سننے سے حاصل ہوگا بلکہ اس کا علم آپ کو کیسے حاصل ہوگا چکھنے سے آپ تھوڑا سا لیں گے اس کا ٹیسٹ آپ زبان پر رکھیں گے آپ کو ٹیسٹ پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز کیا ہے یہ چار حصی ہوگئی ہے ایک پانچویں حص ہے وہ ہے سونگنے کی حص اب اساوقات آپ جب کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اچانک گٹر کھلا ہوا ہوتے ہیں بدبو آ رہی ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں آپ کوئی علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہاں پر بدبو ہے یہاں پر گندگی ہے تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کو پانچ حصیں عطا فرمائی جو ذرائع علم ہے جو sources of knowledge ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو ہمیں کوئی بھی علم حاصل نہ ہو اب ان پانچ حواس کے ذریعے سے جو چیز انسان نہ سمجھ پائے نہ جان پائے اس کا ادراک نہ کر سکے وہ غیب کہلاتا ہے ان پانچ ذرائع کے ذریعے سے جس چیز کا علم حاصل نہ ہو سکے وہ کیا کہلاتا ہے غیب کہلاتا ہے اب مثال سنیے مثال کے طور پر یہاں دیوار کے پاس پیچھے کچھ ہے مجھے نہیں پتا آپ یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو بھی نہیں پتا یہ وہاں کیا ہے نہ اس کی آواز آ رہی ہے نہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ کسی اور طریقے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں تو اب کیا کرتے ہیں اب وہاں جو چیز ہے وہ آپ کے لئے غیب ہے کیوں اس لئے کہ آپ اگر اس کو چکھنا چاہیں تو چکھ نہیں سکتے سونگنا چاہیں تو سونگ نہیں سکتے دیکھنا چاہیں دیکھ نہیں سکتے دیوار آڑے آ رہی ہے سن نہیں سکتے چھونا چاہیں چھو نہیں سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے لئے غیر ہے وہ چیز آپ کے لئے کیا ہے غیر ہے اگر یہاں بیٹھے وہاں کا پتہ چل جائے اس وجہ سے کہ جناب وہاں کوئی آواز آ رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کوئی چیز ہے اس کا مطلب ہے آپ کو علم حاصل ہوئے لیکن کیسے سننے سے اسی طرح اچانک وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے پردہ تھا پردہ ہٹ بیا آپ نے جیسے اس کو دیکھا دیکھتے ہی آپ نے کہا ارے اچھا یہ تو فلاں ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی نگاہوں سے پردہ اٹھا اس نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو علم حاصل ہو گیا تو المختصر یہ کہ ان پانچ حواظ کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے اور جب یہ پانچ حواظ جہاں پر کام کرنا چھوڑ دیں وہ غیب شروع ہو جاتی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کمال کی بات کی آپ فرماتے ہیں سب انسانوں کو اللہ رب العزت نے پانچ حصے عطا فرمائی ہیں ایک نبی ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے چھے حصے عطا فرمائی ہیں چھے حصے عطا فرمائی ہیں کیوں فرماتے ہیں اس لیے کہ جبریل امین کو ایسے کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ غیب ہیں وہ نظر نہیں آسکتے وہی آتی ہے یہ غیب ہے دیکھ نہیں سکتے تو ایک اللہ نے ایسی ان کو حصہ فرماتی ہے فرمائی ہے کہ جس کی مدد سے وہ ان غیر کی باتوں کو بھی جان لیتے ہیں تو نبی ہوتا ہی وہی ہے کہ جن کے پاس وحی آئے اور وحی آئے تو پھر وہ اس کا ادراک کر سکیں اور ادراک کس حصے ہوگا ان حصوں سے کہ جو آپ کے پاس ہوں نہیں نہیں یہ ایک ایسی حصہ ہے جو رب نے ان کو الگ طور پر اتائی ہے اتا فرمائی ہے اسی حص کے ذریعے سے وہ ان چیزوں کا ادراک کرتے ہیں بات سمجھ نہیں اب اب آپ نے غور کرتے جانا ہے نبی کریم علیہ السلام بخاری کی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے بڑے کورتازی تازی قبریں تھے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو دو قبروں والے ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے یہ جو دو قبروں والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے عذاب ہو رہا ہے اچھا اب بتائیے کہ عذاب ہو رہا ہے کیا قبر کے اندر کس پر کیا بیٹ رہی ہے اگر ہم چھونا چاہیں پتا چلے گا سوننا چاہیں پتا چلے گا دیکھنا چاہیں پتا چلے گا کانوں سے سننا چاہیں پتا چلے گا نہیں ہم یہ پانچ حواظ وہاں کام نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قبر کے اندر یہ بتائے کہ عذاب ہو رہا ہے وہ غیب کی خبر دے رہا ہے کون کی خبر ہے وہ غیب کی خبر ہے وہ حاضر کی خبر نہیں